سب سے پہلے سورہ یاسین شریف کی تلاوت کی جائے گی یہ سورہ یاسین حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورہ مبارکہ کو قرآن پاک کا دل فرما ہے دل کی حیثیت اس طرح انسان کے بدن میں ہوتی ہے اسی طرح پورے قرآن میں بلا تشبیح و بلا مثال سورہ یاسین کی حیثیت یعنی یہ سورہ مبارکہ انتہائی مرکزیت کے حامل ہے اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص ایک مرتبہ سورہ یاسین تلاوت کرتا ہے میرا اللہ تبارکہ و تعالیٰ اس بندے کو دس قرآن پاک پڑھنے کے سواب سے معلومان ہے اور ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو شخص صبح کے وقت سورہ یاسین کی تلاوت کر لے اللہ تبارکہ و تعالیٰ سورہ یاسین کی تلاوت کی برکت سے اس دن کی اس کی جتنی حاجتیں ہیں ان کو پورا فرمان ہے جتنی اس کی مشکلیں ہیں ان کو حل فرمان ہے سورہ یاekes tلاوت کی تلاوت ہم 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 ہمہ در س �ب ر Grace ہم ہمہ دخول کا قصد تناوت impersonal ہم دی Herzہ نفشہ گل خواب صMatوكہ مبارلہ خواب صد اللہ اکرم ایسی سے موکسahnر سورہ مہد 67 ایک سورہ